بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہاں پاکستان پیپوس پارٹی کی بنیاد لہور میں ہی رکھا گیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپوس پارٹی کو اسی زور شور کے ساتھ اسی لہور شہر میں اس کے لئے محنت کریں گے اس کے لئے کام کریں گے تاکہ پنجاب کے عوام کو پنجاب کے غریب عوام کو محق دیا جائے جو قائد عوام شہید زکر قادری گھٹو نے وہ جو شہید موترمہ بین نظیم گھٹو نے وعدہ دیا جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت مہنگائے بروت اور بیرزکاری تعریفی سطح پہ ہیں اور اس شہر کے عوام ملک کے عوام مشکل میں ہیں تغریف میں ہیں اور پاکستان پیپوس پارٹی کی اگر حکومت بنتی ہے تو پھر ایسے ہی حکومت ہوگی جو ان لوگوں کا نمائندگی کر سکے ان کے جو مسئلے ہیں ان کے حل نکال سکے اور ہمارا تاریخ بھی یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپوس پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہیں تو ہم نے مہنگائے غربت اور بیرزگاری کا مقابلہ کیا ہے بیسے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو کچھ سیاسی مخالف بھی نہیں کوئی ایسا سیاسی جماعت نہیں ہے جو میں کہوں گی یہ جماعت جو ہے یہ پیپوس پارٹی کا مخالف ہی نہیں ہے سیاسی مخالف پاکستان پیپوس پارٹی کا اگر مقابلہ ہے تو اس مہنگائے بیرزگاری اور غربت سے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ وعدہ ہے اس شہر کے عوام سے کہ ہم مل کے محنت کریں گے اور آپ کی مسائل پر خل نکالیں گے نور اگر گھٹو انشاءاللہ تعالی بیرزگاری کنم درہ انتوں نے جاسی مخالف جو میں پتا ہے کہ پیپوس پارٹی جو ہے شہر سے ہی اس کو مجھا جدا نہیں ہے روکی کپرا مکلہ کھانی کہ مجھے 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 جیسے مجھے جیسے مجھے ہی میرے ہی میرے اگرین اس سلو کو انھی لانے کو ہمیں مکلکت میں جزیل کرنا ہے ماضی میں ہم نے انقلابی بین ازیر انسان سپورٹ لے کر آیا تھا جو روکی کپر مکان کرتا ہے اسمیت کے حریف کرین عورتوں کو مالی مدد پہنچوا کے انہوں نے مہنگائی اور غربت سے ایک قسم کا حفظ پہنچایا تھا تو اسی طریقے سے انشاءاللہ پہنچا ہے میں یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی مزدوروں کے لیے بھی کسانوں کے لیے بھی اسی قسم کا ایک کارڈ بنانا چاہتا ہوں آپ انتخابات ہونے جانتے ہیں جبوس پارٹی کو آپ مجاب کے انتر کس طرح دیکھ رہے ہیں اور زیدہی ساتھ کی ترسی یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہم ایک بڑا سرپرائز دینے بات ہیں وہ سرپرائز کیا انشاءاللہ ہم بلوچستان کے ساتھ ساتھ تو پورے پاکستان میں سرپرائز اور ہم بلکل مہنشہ دل ہیں اس وقت پنجاب میں بھی ہمیں سمجھتا ہوں کہ اگر لیول پین فیلڈ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پر پنجاب میں تو ہم اچھا خاصہ تو بھائی سپرائز دلگا سکیں رابن صاحب نوٹیفیکشن تو جاری کر دیا گیا الیکشن کلیشنز کی جانے سے مگر ابھی بھی موتد حلقوں میں جو ہے وہ اگر مگر کی صورتیار ہے کیا الیکشن ہوں گے دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی کن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ کئی ایک جماعت ہے مخصوص جماعتیں جس پر بین لگایا جا رہا ہے اس کی الیکشن میں شکت پر آپ کیا کہیں گے میرا خیال میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں کی دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی گائلوگ کیلئے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں اس ملک میں ایک قسم کا اس قسم کے حالات ہیں کہ پولارائزیشن اور پاکزائن ایک پلیٹیکل انوائیمنٹ ہے یہ نفرت کی سیاست روچ پہ ہے خصیم کی سیاست اس روچ پہ ہے اور ہمیں اس بخار کو توڑنا پڑے گا ایک سب کو ساتھ ملا کے اس ملک میں عوام کے مسائل کے ملک کے مسائل کے حل نکالنا پڑے گا تو یہ ہمارا نظریہ ہے یہ ہمارا سوچ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی کے پہر کام کرتے رہے ہیں ملاوال صاحب اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو کتنے مارجن سے آپ دوسرے سیاسی زمازوں کو اور پرشی کرتے ہیں کیا لگ رہا ہے میں اگر ہمارا حکومت پڑتا ہے تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں تمام اس ملک کے صوبے سے تعلق رکھنے والے تمام تبکے جو ہے ہم سب ملکے اس وقت جو ملک کے مسئلے ہیں جس جو معاشی فہران سے ہم وزر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا معاشی فہران ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس سے نکلنے کے لیے میرا نظر میں میرا فیال میں ہمیں کچھ نئے قدم اٹھانے پڑے گی ایک نیا سیاست متعرف کروانا پڑے گی جو برانے روایتیں ہیں جو تقسین اور نفرت کی سیاست کو اروج پہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک ایسا نیا سمت ایک نیا ڈریکشن اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے مجھ کے عوام کو دینے پڑیں گے سب کو یہ سمجھانا پڑے گا اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم سب محبت ورد پاکستانی ہیں اور ہم سب اپنا ملک کا ترکی جائے نارو صاحب کاملٹ زبیردہ شہن کے گھرہ آپ آئے ہیں ان کی پارٹی کیلئے ایک حجمات پر بھی کچھ الفاظ کہہ دیئے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ان سے ملاقات کی ہے کیا تحایت دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن خاص طور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دہول کے کارکن وہ بہت ہی بہادر ہے بہت ہی بفادار ہے اور اتنے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کیا ہے آج کل اب دیکھ رہے ہو کہ ایک مہینہ کے سختی کے بعد پورے کی پورے پارٹیز ٹوٹ جاتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ کارکن ہمارے ساتھ کھرے رہے زیہ کی عامیت میں مشرف کی عامیت سے اور میاں ساتھ کا جو پہلے دور حکومت تھا دوسرے دور حکومت تھا وہ عامیت سے کم نہیں تھا اس دور میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھرے رہے تو ہم ان پہ فخر کرتے ہیں ان پہ میں بتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ نظریاتی جیالے ہیں جو ہمارے منشور ہمارا نظریہ کے خاطر اتنے قربانی اٹھائیں تاکہ اس ملک میں جمہوریت اور اس ملک کے عوام کی ترقی کی لیے وہ جیتو جہد کر دیلیں تو اسی سلسلے میں میں آج یہاں موجود ہوں انشاءاللہ اسی طریقے سے میں اپنے تمام جو کارکن ہیں جو پڑھانے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہی ہیں جو آج کل کے نوجوانوں ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے بروں سے پوچھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے اس ملک میں سیاست کیسا تھا اس ملک میں غریبوں کا مزدوروں کو کسانوں کے پاس حق کیا تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد ہم نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ سب انفرمیشن جو آج تک ان سے محروم رکھا گیا ہمارا میڈیا پہ اجازت ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہم اپنے عوام کو بتائیں جب یہ انفرمیشن ان کے پاس آئیں گے تو ضرور پاکستان کے عوام ایک ایسا طرح کی قصد سیاسی جماعت جو چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہیں جو خاص کو پر مزلوموں کو غریبوں کو آواز دلواتا ہیں ان کے ساتھ ضرورت ہیں کیا آپ ساتھ بہت تھی بہت تھی